سمیر بانکھلے کے بارے میں دو بڑی خبریں آ رہی ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ آٹھ جون تک اب ان کے خلاف کسی بھی آکشن پر عدالت نے روک لگائی ہوئی ہے ان کی گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی اس بیچ وہ سی بی آئی کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے جب جب جانچ ایجنسی کو ضرورت ہوگی ان سے پوچھتاش کرنے کی وہ انہیں بولائیں گی اور ان کو پوچھتاش کے لیے جانا ہوگا دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ عدالت نے صاف طور پر کہا ہے کہ جس طرح سے شاہرکھان اور سمیر بانکھلے کے بیچ ہوئی واتس ایپ چیٹ کو میڈیا میں سرکولیٹ کیا گیا اس پر روک لگنی چاہیے کیونکہ اگر اس طرح کے ساکشے عام لوگوں کے بیچ سامنے آتے رہے تو اس سے ثبوتوں سے چھڑ چھڑ ہو سکتی ہے اس بات پر سیدھے روک لگائی گئی ہے عدالت نے صاف کہا ہے کہ ایسے کوئی بھی ڈاکیمنٹس یا کوئی بھی پروفز یا کوئی بھی ایویڈنس یا کوئی بھی چیٹس جو کچھ بھی عدالت میں سمیٹ کیے جا رہے ہیں وہ باہر میڈیا تک نہیں پہنچنے چاہیے تاکہ اس کیس کی جانچ پر کوئی اثر نہ پڑے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کسی کی نظر اس سمیر بانکھلے والے کیس پر لگی ہوئی ہے کیونکہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا کیا واقعی ڈرکس نہیں ملے تھے یا پھر یہ رشوت والی بانگ جو آئی ہے کیا یہ واقعی ہوئی تھی اور اگر ہوئی تھی تو یہ کس اسطر سے ہوئی تھی کہاں تک پہنچی تھی کیا اس میں کچھ چھپایا جا رہا ہے تمام باتیں ہیں جن پر سے آنے والے دنوں میں راز اٹھے گا بہرحال دیکھتے ہیں آگے اس کیس میں کیا ہوتا ہے